پیارو ہمارا خدا دیالو خدا ہے ہماری پراتہ سے وہ اپنے من کو بدلنے والا خدا ہے ہاللویہ کوئی پرستیتی آپ کو یہ نہ کہے کہ اس میں کوئی آسا بچی نہیں ہے اگر آپ دعا کر رہے ہو آپ کے لئے بہت بڑی آسا بچی ہے آپ کے لئے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایون پرمیشور بھی اپنا من بدلتا ہے وہ لوگوں کے کارن جو لوگ اسے پراتھنا کرتے ہیں جو لوگ اسے پکارتے ہیں یہ مت کہہیے کہ یہ پربو کی اچھا ہوگی کئی لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں بورے حالات میں کہ وہ پربو کی اچھا ہوگی مجھے بس یہ ہی میرے جیوان میں ہونے والا ہے اگر آپ دعا میں گئے پربو کے چرنوں میں گئے اگر پربو کی اچھا بھی ہے پربو اس کے مائنڈ کو من کو بدلے گا آپ کی دعاوں کو سن کر کئی لوگ یہ ماننے کی گلتی کر لیتے ہیں کہ یہ پربو کی اچھا میں ہوگا اس لیے میں پریسان ہو رہا ہوں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے اور وہ دعا میں تاکات ہی نہیں لگاتے جب انہوں نے سویکار کر ہی لیا ہے ریزلٹ وہ کیوں تاکات لگائیں گے کیونہوں نے مان لیا ہے کچھ ہونے والا نہیں ساتھ خدا کی اچھا یہ ہے خدا کی بھی اچھا ہے وہ اچھا کو بدلے گا آپ کی پراغمہ کے دعا اگر خدا ہر باتوں میں سب کچھ تائی کر کے رکھا ہوتا تو ہمیں پراثنہ کرنے کے لیے نہیں بولتا سمجھ لینا پیار ہو یہ بات نہیں طرح گلتی کرو گے اپنے لائب میں اور بورے حالات میں وہیں کے وہیں رہو گے کوئی پریورتن کو نہیں دیکھو گے اگر پربو نے سب کچھ تائی کر کے ہی رکھا ہوتا اور پراثنہ سے کوئی پریورتن نہیں آنے والا ہوتا تو پربو ہمیں دعا کرنے کے لیے نہیں بولتا پربو نے کیوں اب ابراہیم کو بتایا کہ میں صدم اور گمورا کا ناس کرنے جا رہا ہوں یہ پربو جانتا تھا ایک وقتی اگر کھڑی ہو جائے دعا کرے میں نگر کو بچا سکتا ہوں ہالللویا اور ابراہیم نے مدیستی کری اس کی مدیستی کے کار اس کے پریورتن کو بچایا گیا نہیں طرح وہ بھی ناس میں جاتا ہے آپ کی دعا پرمیشوک کے مائن کو بھی پتل سکتی ہے وہ اس کا آنند ہے کہ وہ آپ کی سن کر اپنے ارادوں کو بدلے ہاللویا وہ اس کا آنند ہے اور اس نے وہ ادھکار ہمیں دیا ہے کہ ہم ماغے تاکہ وہ کرے جو ہم ماغ رہے ہیں ہاللویا